اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مزد سامین السلام علیکم مزد سامین اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں مزد سامین آج جو میں عمل لے کے آئے ہوں وہ عمل پیار کے لئے محبت کے لئے نہایت ہی مجرب ترین عمل ہے اگر آپ اس عمل مجرب کو یقین کامل کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہمارا آج کا عمل کسی کے دل میں کسی کے دماغ میں پیار محبت الفت ڈالنے کا نہایت ہی مجرب ترین عمل ہے یا اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو اگر آپ اس عمل مجرب کو کر لیں گے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ جس کسی بھی انسان کے دل میں چاہیں گے اس کے دل میں بہت زیادہ پیار محبت اور الفت پیلا کر سکیں گے مزد سامین یہ عمل بہت ہی مجرب ترین ہے امید کرتی ہوں کہ اگر آپ اس عمل مجرب کو یقین کامل کے ساتھ کر دیں گے جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں ویسے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی اور عمل کی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی عمل بہت ہی مجرب ترین ہے یقین کامل کے ساتھ کیجئے گا مزد سامین عمل میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے جس دن اس عمل کو کرنا ہے کم از کم ایک تسبیح دروشیف کی لازمی پڑھنی ہے میں اپنے بہت زیادہ وزائف میں عملیات میں یہی بتاتی ہوں کہ آپ نے جس دن بھی عمل کرنا ہے اس دن ایک تسبیح مطلب ایک سو مرتبہ دروشیف لازمی پڑھنا ہے کیونکہ جس دن ہم دروشیف کو پڑھتے ہیں جب دروشیف کو کسر سے پڑھیں گے تو ہمارے بہت سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں بہت ساری پریشانیاں مشکلات ختم ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خاص ہم پہ ہوتی ہیں انشاءاللہ اگر آپ اس عمل کو کریں گے اور آپ ایک سو مرتبہ دروشیف اس نے پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا وجہ سامین آپ نے ایک ہی جگہ بیٹھ کے عمل کرنا ہے اور عمل آپ نے تین دن کرنا ہے ایک ہی جگہ کو مختص کر لینا ہے آپ نے جب پہلے دن عمل کو کرنا ہے تو پہلے دن آپ نے کمز کم غسل لازمی کرنا ہے خوشبو لگا کے بیٹھنا ہے پاک صاف جگہ پہ بیٹھنا ہے اور آپ اس عمل کو نماز عشاء کے بعد کریں گے اس جگہ پہ کریں جہاں کوئی مکمل خاموشی ہو آپ کو کوئی ڈیسٹرپ نہ کریں آپ مکمل توجہ کے ساتھ کریں آپ اپنے دل و دماغ میں اپنے محبوب کا تصور کرتے ہوئے اس عمل مجرب کو کریں گے یا جس کے دل میں آپ پیار محبت الفت ڈالنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ اس کا تصور کر کے یہ عمل کو کریں گے مزہ سامین آپ اس عمل کو اپنے شوہر یا بیوی کی دل میں پیار محبت الفت ڈالنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ جس کسی بھی انسان کے دل میں الفت ڈالنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں عمل کو یقین کے ساتھ کیجئے گا صرف جائز مقصد کے لیے کرنا ہے نہ جائز مقصد کے لیے نہیں کرنا تو چلیئے بڑھتے ہیں اپنے عمل اپنے وظیفے کی طرف مزہ سامین سب سے پہلے آپ نے گیارہ مطبع دروش شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے محبوب کا نام اپنے شہادت والی انگلی سے اپنے دل پہ اپنے محبوب کا نام لکھنا ہے یا جس کے دل میں آپ پیار محبت الفت ڈالنا چاہتے ہیں اس کا نام لکھیں گے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے اور اس کے بعد آپ یا ناصر اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا ناصر پڑھیں گے 173 مرتبہ 173 ٹائم آپ پڑھیں گے اللہ پاک کا مبارک نام یا ناصر اور آخر میں بھی آپ 11 مرتبہ دروشی پڑھیں گے عمل کرنے کے بعد آپ نے بایاں ہاتھ اپنے سینے پہ رکھنا ہے اور دھائیں ہاتھ سے آپ نے کاؤنٹنگ کرنی ہے جو آپ نام پڑھ رہے ہوگے کہ اتنی دفعہ پڑھ لیا جب آپ عمل مکمل کر چکے ہوں تو آپ نے اپنے سینے پہ پھونک مار دینی ہے اور عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دو رکعت نافل صلات الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے گا گڑ گڑا کے مانگے گا اس پروردگار سے انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا عمل تین دن کرنے ہے یقین کے ساتھ کیجئے گا جتنی توجہ کے ساتھ کریں گے جتنی آپ لوگ یقین کے ساتھ کریں گے آپ کو اس قدر زیادہ فائدہ ہوگا یہ تھا آج کا ہمارا مختصص عمل امید کرتی ہوں کہ آپ کو عمل پسند آیا ہوگا اگر عمل پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ وآخر دعبانا ان الحمدللہ رب العالمین